سب سے پہلے آپ کو خبر دیں کہ انٹری ٹیس کے نام پر جے بے بھرنے کا پروگرام بی ایس آنرز میں داخلوں کے لیے ایجی سی کی نئی شرط آئیت کر دی گئی ہے سرکاری اور پرافیٹ یونیورسٹیز میں داخلوں کے لیے انٹری ٹیس دینا ہوگا طلبہ کو انڈر گریجویٹ سٹڈیز ایڈمیشن ٹیس پاس کرنا ہوگا سو نمبر پر مشتمل انٹری ٹیس کے لیے بارہ سو روپے فیس مقرر کی گئی ٹیس سے ایجی سی کو دو اور پچاس کرون روپے کی آمدن کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے انٹری ٹیس کے لیے ریجسٹریشن کی تیس آگست آخری تاریخ مقرر کی گئی ٹیس میں پچاس نمبرز لینے والے طلبہ داخلوں کے اہل ہوں گی ایک سال میں تین بار انڈر گریجویٹ سٹڈیز ایڈمیشن ٹیس کا انعقاد کیا جائے گا بورڈ سے سالانہ پچیس لاک طلبہ انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کرتے ہیں اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ بی ایس آنرز میں داخلوں کے لیے ایجی سی کی نئے شرط لاغو کر دی گئی ہے سرکاری پرافیٹ یونیورسٹیز میں داخلوں کے لیے انٹری ٹیسٹ دینا ہوگا اس حوالے سے ڈیٹیلز لیں گے اکمل سومرو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اکمل سومرو بتا یہ گئے ایجی سی کی جانب سے یہ نیا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے اب بچوں کو ایک اسیسمنٹ ٹیس بھی دینا ہوگا جی بلکل یہ ہائر ایجیوکیشن کمیشن کی جانب سے اچانک یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اس فیصلہ سے متعلق یونیورسٹیوں کو اگاہ کر دیا گیا ہے کہ اب بی ایس آنرز میں داخلوں کے لیے ملک بھر کی تمام سرکاری پرائیوٹ یونیورسٹیز اور پوسٹ گریجٹ کالج میں جو داخلے ہوں گے وہ اس ٹیسٹ کی بنیاد پر ہوں گے اور جو طلبہ اس ٹیسٹ میں پچاس رسد نمبر حاصل کریں گے وہی بی ایس آنرز میں داخلوں کے لیے اہل تصور کیے جائیں گے ہائر ایجیوکیشن کمیشن نے ایک سال میں تین مرتبہ یہ انٹی ٹیسٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کا نام انڈر گریجویٹ سٹیڈیز ایڈمیشن ٹیسٹ رکھا گیا ہے اس کے لیے اقتدائی شرور بھی جاری کیا گیا ہے ہائر ایجیوکیشن کمیشن نے یہ واضح کیا ہے کہ کمیشن کا جو ایجیوکیشن ٹیسٹنگ کاؤنسل قائم ہے اس کے تحت پہلا یہ انٹی ٹیسٹ لیا جائے گا جس کے لیے آخری تاریخ جو ہے وہ تیس اگست مقرر کی گئی ہے جبکہ ٹیسٹ کی تاریخ جو ہے وہ بارہ ستمبر ہے اسی طرح انٹی ٹیسٹ میں جو طلبہ پچاس پیسٹ نمبر حاصل کریں گے وہ بی ایس آنرز میں داخلوں کے لیے میریٹ پر جو ہے وہ تصور کیے جائیں گے اسی طرح ہائر ایجیوکیشن کمیشن نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ تمام پرائیوٹ یونیورسٹیز بھی اس پالیسی پر عمل درامت کرنے کی پابند ہوں گی تفصیلات کے مطابق لاہور سمیت صوبے بھر کے جو تعلیمی بورڈز ہیں ان بورڈز سے ہر سال انٹر میریٹ کے پچیس لاکھ کے قریب طلبہ و طالبات انتیان پاس کرتے ہیں جن کو اب یہ انٹی ٹیسٹ میں شرکت کرنا ہوگی اور انٹی ٹیسٹ کی اس پالیسی سے کمیشن کو دو ارب پچاس کروڑ روپے کی آمدن کا تخمینہ لگایا گیا ہے اکمل سمرو یہ بتائیے گا ٹیسٹ کا طریقہ کار کیا ہوگا ٹیسٹ کے حوالے سے کیا بتا جا رہا ہے آیا یہ سبجیک پیسز پر ٹیسٹ دیا جائے گا یہاں پر جنرل نالج پر بیس ہوگا جی اس حوالے سے ہر ایفکشن کمیشن نے جو ابتدائی تفصیلات جاری کی ہیں اس کے مطابق سو نمروں پر یہ ٹیسٹ محیط ہوگا اور اس میں سے جو ریزنگ ہے کوانٹیٹیٹیو اس کا پیٹرن ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک ایسے بھی لکھنا ہوگا یہ تین مختلف کٹیگریز میں اس کو تقسیل کیا گیا ہے پچیس نمبر جو ہیں وہ کوانٹیٹیٹیو کے ہیں پچیس نمبر انیلیسیس کے ہیں اور باقی نمبر جو ہیں وہ ایسے اس کے رکھے گئے ہیں اس حوالے سے جو پیپر پیٹرن ہے وہ ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کی لیب سائٹ پر جل جاری کیا جائے گا اور اس پیپر پیٹرن کے مطابق جو طلب ہیں اس امتحان میں شرکت کریں گے مجموع طور پر یہ جو ٹیسٹ ہے اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ایم سی کیوز پر مشتمل ہوگا اکمل سومرو اس سے پہلے یہ پریکٹس تھی کہ یونیورسٹیز اپنے ٹیسٹ دیا کرتی تھی انٹری ٹیسٹ جہاں پر طلبہ ایڈویشن لینا چاہے وہاں کا فارم خریدہ جاتا تھا اور یونیورسٹی میں ٹیسٹ دیے جاتے تھے تو کیا یہ ایچی سی کے ٹیسٹ کے بعد یونیورسٹی میں ٹیسٹ کی ضرورت نہیں رہے گی یا پھر یونیورسٹیز بھی اپنا ٹیسٹ الگ سے لیں گی جی بلکل یونیورسٹیوں کو اب اس بات کی اجارت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے طور پر ٹیسٹ کا انعقاد کریں اور پہلے یہ کمپلسری نہیں ہوتا تھا کہ بی ایس آنرز میں جو داخلے ہوں گے وہ انٹری ٹیسٹ کی بنیاد پر ہوں گے اب اس کو لازمی قرار دیا گیا ہے اور یہ ٹیسٹ لینے کا احتیار صرف ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے پاس ہوگا اور کوئی بھی پرائیویٹ اور سرکاری یونیورسٹی کو یہ احتیار نہیں ہوگا کہ وہ بی ایس آنرز میں داخلوں کے لیے طلبہ کے انٹری ٹیسٹ کا انعقاد کریں صرف یہاں پر یہ واضح کیا ہائر ایڈوکیشن کمیشن میں کہ جو انجینرنگ کے اور ہیلک کے حوالے سے جو انٹری ٹیسٹ لی جاتے ہیں وہ اس کا ٹیگریز مشامل نہیں ہوں گے باقی تمام دیگر مضامین کے جو داخلے ہیں وہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے اس سے ٹیسٹ پولیسی کے تحت لیے جائیں گے ٹھیک ہے ایک پنس امروز سوالے سے ڈیٹیلز دے رہے تھے بہت شکریہ آپ کا ایچی سی کی جانب سے نیا حکم رامہ جاری کر دیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ انٹری ٹیسٹ کے لیے ریجسٹریشن کی تیس اگست تک آخری تاریخ بھی مقرر کی گئی ہے